سلام علیکم دوستو فیصل آباد میں لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے چار جو ہیں ملزم وہ مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں تفصیلات بتاتے ہیں اس وقت ہوئے کہ چار ڈاکو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے ہیں پولیس فیصل آباد پولیس نے دعویٰ کیا کہ فیصل آباد کے تھانا نشاط آباد کے علاقے میں چار زیر حراست ملزمان کو مال مسروقہ کی برامدی کے لیے اچکیرہ گون لے جایا جا رہا تھا کہ غلام محمد آباد نمبر دو سیم پول کے قریب چار مٹسہ کپر سوار چھ سے سات لوگ کسی نامعلوم ملزمان نے اپنے ساتھی ڈاکوں کو چھڑانے کے لیے پولیس پالٹی پر فیرنگ شروع کر دی پولیس نے جواب بھی فیر کیے جبکہ نشاط آباد چک جمعہ پولیس ایلٹ فورس اور ٹول فنٹیم میں سمیت پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھرے میں لے لیے فیرنگ رکھنے پر چار ڈاکوں اپنی ساتھیوں کی فیرنگ سے شدید زخمی پائے گی جبکہ سات قسم حملہ آوار ایک موٹسہ کل پلا نمبر چھوڑ کر رات کی تاریخ کا فیدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ڈاکوں کو الائیڈ ہسپتال منتقل کیا گئے جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے ہلاک ڈاکوں کی شناکت قاسم اسلام زہد اور فزہدی اور نوید کے نام سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان متعدد مقدمات میں ریکارڈی آفتہ ہیں ذراعہ کے مطابق چار ڈاکوں دورانے ڈکیتی خواتین کے ساتھ ریپ میں ملوشتے خواتین سے اجتماعی زیادتی کرنے والے زیر حراستی یہ چار ملزمان ہلاک ہوئے ہیں غلام محمد آباد سیمپل کے قریب جو ہے اس مقابلہ ہوا جس میں چار ملزمان پار ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فیرنگ سے یہ ہلاک ہوئے تھے ملزمان نے ڈیڑھ مہا قبل نشاط آباد میں ڈاکیتی کے دوران ایک لڑک خاتون سے زیادتے کی تھی سرکولر افیسر غازی رانہ عمر دراز خان کی سربری میں ایسے جو نشاط آباد ساکر محض کا یہ پولیس مقابلہ ہوا ڈاکیتی کے دوران خواتین سے زیادتی بھی کرتے تھے اور یہ خطرناک ملزمان تھے جو کہ ہلاکوں میں ان کی ڈیڈ باڈیز کو الائیڈ ہسپتال فیصل آباد منتقل کر دیا گیا جبکہ ان کی جو چھ ساتھی تھے وہ بھی فرار ہو گئے ہیں چند ماہ قبل ہی ان ڈاکوں نے چند ماہ قبل ہی دوران اڈکیتی عورتوں سے حرام کاری بھی کی تھی اڈکیتی بھی کرتے تھے ایسے ظالم تھے اور وہاں موجود گھروں میں خواتین کے ساتھ زیادتی بھی کرتے تھے بہت ایک شاتر خطرناک صفاق ملزمان تھے ملزمان مختلف درجن و وارداتوں میں ریکارڈی آفتہ تھے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملزمان